بڑی مسیبت آنے والی تھی چھوٹی مسیبت پر ٹل گئی ایک آدمی تھا اس کے پاس گاؤں میں رہتا تھا گاؤں سے بھی باہر اور وہاں پر اس کے پاس ایک گدھا تھا ایک کتا تھا ایک مرخ تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے جانوروں کی بولی عطا کر دے جانور کیا بولی بولتے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اسے بولی عطا کر دی جانور بھی آپس میں بات کرتے ہیں جیسے انسان بات کرتے ہیں تو وہ باتچیت مع معلوم ہو گئی ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر دیکھا کہ جھاڑ کے اوپر گھر کے پاس جھاڑ تھا اس پر دو پریندے آکے بیٹھے وہ دونوں آپس میں بات کرنے لگے دونوں پریندے آپس میں بات کرنے لگے ایک پریندہ کہنے لگا معلوم ہے یہ دھوبی کا جو مرغہ ہے وہ مرنے والا ہے یہ سنتے کی ساتھی اس کو آگئی تھی اس کو بولی یہ بولی بڑی اچھی بات معلوم ہو گئی مرغہ مرنے والا ہے اس کو فوری سے بیچ دو پیسے کر لو اس نے اٹھا مرغہ لے جا کے بیچ دیا دو دن کے بعد پھر پریندے آ کر بیٹھے بیٹھ کر کہنے لگا ایک پریندہ دوسرے سے معلوم ہے یہ دھوبی کا جو ہے کتا مرنے والا ہے یہ بھی معلوم ہو گیا اس کو بھی بیچ دو لے جا کے بیچا وہ بیچا رہا خریدا تو وہ مرغ مر گیا جو خریدا اس کے پاس جاتے گی ساتھی وہ بھی کتا بھی مر گیا اب وہ پھر آیا دو پریندے پھر آ گئے آ کر کہنے لگے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے دوسرا بولا کیا تو وہ پریندہ بولنے لگا یہ دھوبی کا گھدہ مرنے والا ہے گھدہ تو بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے گاؤں دیہات میں گھدہ تو بہت قیمتی ہے عام آدمی غریب آدمی تو نہیں لے سکتا تو گھدہ کا مطلب یہاں پر ہم اپنی گھدے کو مرنا ہے جیسے معلوم ہوا اس نے اس کو بھی بیچ دیا بیچ نہ تھا وہ گھدہ بگ گیا انہیں بھی مر گیا اس کے بعد پھر آگئے دو دن کے بعد آ کر اللہ بولنے لگے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے کہا کہ یہ دھوبی مرنے والا ہے یہ بولا یہ کیا بات ہو گئی اس سے پہلے مرگا مر رہا ہے اس کو بیچا کھتہ مر رہا ہے اس کو بیچا گھدہ مرنے والا ہے اس کو بیچا اب آ کر آپس میں کہہ رہے ہیں کہ دھوبی خود ہی مرنے والا ہے یہ گھبرا کر ایک بزرگ کے پاس پہنچا کہ حضرت ایک عجیب مسئبت آ گئی پہلے بولے یہ دو دن میں انہیں مر گیا پھر دو دن میں وہ گیا تیسرا وہ گیا اب آ کر ٹھہرے ہیں اور میرا ہی نام لے رہا تھا دھوبی اور میں چھون دھوبی یہاں پر اور میری گھر پہ کھڑے کے جو بولے ویسے ہی ہو گیا وہ پرندے تو انہیں نے کہا کہ تُو کیوں یہ ساری بولیاں سکھ لیا تُو کیوں جانوروں کی بولی سکھ لیا تیرے لیے اچھا ہوتا اگر تُو نہ سکھتا وہ آپس میں بات کر رہے تھے جس کی بات اس کے طرف ہر ایک کی بات کانوں میں ڈالے نے کہا شوق کیوں تریچ ہونے والی تھی پہلے ترچ پر موت آنے والی تھی لیکن اللہ تعالی بڑی مصیبت کو چھوٹی مصیبت پر ٹال کر وہ چھوٹی مصیبت اس پر نکال دیا تھا مرخ پر تُو نے بولا کہ اس کے بھی پیسے بنا لیں گے یہ جانے نہیں دوں گا پھر مصیبت اور بڑ گئی کتے کے طرف آئی تُو نے اس کے بھی پیسے بنا لیے بڑی مصیبت بن کے گدھے کے طرف آگئی تُو نے کہا کہ کوئی نقصان ہی نہیں ہونا اب تیری جان پر ہی آگئی تو کبھی کوئی چیز گم جائے کھب جائے جل جائے ڈوب جائے مر جائے نقصان ہو جائے اتنا زیادہ واولہ ماتم ہائے ہائے پریشانی کا عالم نہ کو بنا لیں ایسا نہ بنا لیں یہ نہیں بلکہ بالکل اتمنان سے رہے کہ اللہ تعالی بڑی مصیبت کو غم ہوگا یقیناً صدمہ ہوگا کسی چیز کے جانے پر نقصان پر لیکن بے قرار اور بیتاب ہو کر آہیں بھرنا لوگوں سے گلے شکایت کرنا نہیں اللہ کی شکایت بندوں سے کر لے تیرے اچھی بات بھی نہیں غریبی مصیبت یہ کس نے دی ہے اللہ ہی نے دی ہے اب اس سے شکایت اسی کی کرنا ہے غریبی کی شکایت رب سے ہی کریں آپ چودہ سجدے کریں آیات سجدہ ہوتے ہیں نا چودہ آیات سجدہ ہے قرآن شریف میں میری کتاب ہے روحانی علاج اس کے اندر میں نے لکھا ہے چودہ آیات سجدہ تو کبھی کوئی مصیبت آ جائے کہیں کام نہ بنے ہر کوئی آپ کو بھکرا دے آپ کی بات نہ سنیں آپ کا دل پورا ملول ہو جائے اب کس کو سنائے بھائی کوئی سننے والا ہی نہیں ہے ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے ہماری حاجت کوئی پوری کرنے والا ہی نہیں ہے کیا کریں حاجت روا مددگار اللہ رب العزت ہے اس سے بڑھ کر کون ہے جو ہماری سنیں ہم کیا چاہتے ہیں وہ بھی وہ اسے معلوم ہے تو ہم کیا کریں مسلح بچھائیں عشان کی نماز پڑھنے کے بعد اسی مسلح پر چودہ بینج رکھ لیں تذبی کے دانے رکھ لیں چین رکھ لیں یا پھر منصری کے بینج رکھ لیں کوئی چیز رکھ لیں چودہ سیدھی جانب میں اور اس کے بعد پھر آپ پڑھ لیں پران کی چودہ آیاتیں سجدہ پڑھیں اور سجدے کی آیتیں پڑھ کر کتاب رکھ دیجئے کھڑے ہو جائیے اللہ اکبر سجدہ کیجئے کھڑے رہ کر اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے نماز نہیں پڑھ رہی صرف سجدہ کر رہی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے تسبیح پڑھنا ہے سجدے کی سبحانہ ربیہ العلا سبحانہ ربیہ العلا دس گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں اب سلام پھرنا نہیں ہوتا عادت ہوتی نا ہمیشہ نماز کے بعد اب اٹھ کے بیچے نہیں بیچے نہیں ہوتی خالی کیسا بیٹھوں اب کیا کروں اٹھ کے جاؤں نہیں جاؤں ہو گیا سجدہ اتنا ہی رہتا ہے سجدہ اور کچھ نہیں تو سجدہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شکرانے کے سجدے کیے تو حادث مبارکہ میں بہت ساری جگہ پر آتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے شکر کا سجدہ کیا تو بعض علماء نے کہا کہ وہ شکرانے کے سجدے میں نماز شامل تھی بعض علماء نے کہا کہ نہیں وہ صرف سجدہ ہی تھا تو دونوں چیزیں بھی شکر کے وقت میں چل جاتا ہے حاجت کے وقت میں جو سجدہ کرتے ہیں اس کے اندر یہ چودہ سجدے کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک بین جو رائٹ سیڈ میں تھا اس کو اٹھا کر کیا کیا بائیں طرف ڈال دیا کیونکہ چودہ آیتیں پڑھیں قرآن شریف میں آیتیں کتنی ہیں سجدے کی فورٹین پورے فورٹین سجدے کرنا کیا ہو گیا واجب ہو گیا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے تو اب کیا کیا ایک قذبی کا دانہ ادھر ڈال دیا پھر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہا پھر بیسی پہلے کی طرح کہا پھر اللہ اکبر کہے کر ایک دانہ پھر ادھر ڈال دیا ٹوٹل فورٹین سجدے آپ نے کر دیئے اب ففٹین جو سجدہ رہے گا وہ پھر رب کی بارگاہ میں گریں اللہ اکبر اب جا کر روئیں روئیں تڑپیں مچھلیں اپنی پہشانی رکھ دیں اس کی دربار میں اور رو رو کر آپ پورا غم سنائیے جیسا ڈاکٹر صاحب کو سناتے ہیں حضرت کو سناتے ہیں عامل صاحب کو سناتے ہیں فلان کو سناتے ہیں ایسا ایسا انہوں یہ کرے انہوں یہ کرے پورا غم ڈکھ درد حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے اس کے بوجود بھی اس کو سنانا ہے اس کو معلوم ہے اور بولتے وقت میں آپ کیا بولنا بھول گئے